اب سفر کو منعوس کیوں ڈیکلئر کیا گیا سفر کو برائی کا مہنہ کیوں ڈیکلئر کیا گیا سفر کو بلائیں اترتی کیوں کہا جاتا آئیے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں حالت یہ تھے کہ مشرقین مکہ اور اہل عرب اس زمانے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ اکثر لوٹ مار کر کے سمجھا لوٹ مار کر کے اپنی روزی روٹیا گزارا کیا کرتے تھے جیسا کہ خافلوں کو لوٹ لیا آنے جانے والے لوگوں کو لوٹ لیا یہ کرتے تھے اب ہوتا یہ تھا تین حرمت والے مہینے ایک ساتھ آجاتے تھے کون کون سے ذل خیدہ ذل حجہ اور محرم اس کی حکمت اللہ میں اپنے قصیر لکھتے ہیں اللہ نے تین مہینے کو حرمت والا اسے رکھا اور ذل حجہ کو بیچ میں رکھا تاکہ ذل خیدہ میں لوگ سفر کے لئے نکلے حج کے ذل خیدہ میں آرام حج کرے اور محرم تک اپنے گھروں پر پہنچ جائے اور اسی طرح وہ کہتے ہیں رجب کو کیوں بیچ میں محترم رکھا تاکہ رجب کے مہینے میں لوگوں برا کر لے یہ حکمت ہے ضروری نہیں ایسا علماء لکھتے ہیں اور اللہ میں انہیں قصیر کا خوال ہے بہر ہے تو تین مہینے لوٹ مار بند ہیں جب تین مہینے عرب لوٹ مار سے رک جاتے تھے جو کہ ان کا اصل ذریعہ تھا انکم کا تو ہوتا یہ تھا اور جنگوں سے بھی رک جاتے تھے سمجھے دو خویلوں میں جنگ ہے لیکن سٹاپ ابھی تین مہینے جنگ نہیں ہوں گی چونکہ حرمت والے مہینے جیسے ہی تین مہینے گزرتے اور سفر شروع ہوتا تو کیا کیا شروع ہو جاتا لوٹ مار شروع اس کے علاوہ ختل و غارت گری شروع اس کے علاوہ رہزنی جس کو بلتے ہیں راستے کے مسافروں کو خافلوں کو لوٹنا شروع یہ کام شروع ہو جاتا تھا کون سے مہینے میں سفر کے تو لہٰذا ہوتا یہ تھا کہ سفر کا مہینے آتے ہی گھر خالی ہو جایا کرتے تھے کیوں یا تو مرد لڑنے چلے جاتے تھے یا تو ڈاکوں کے ڈر سے اپنے خاندان والوں کو لے کے پہنڑوں پہ لے کے چلے جاتے تھے یا تو پھر مر جاتے تھے مرنے کے وجہ سے گھر خالی ہو جاتا تھا انسانوں جیسا کہ کسی گھر میں کوئی شورتہ کمانے مر گیا ایک طرح سے گھر خالی ہو گیا تو یہ ہوا کرتا تھا سفر کے مہینے میں کب دور جہالت میں تو لہٰذا عرب کیا کہا کرتے تھے کہ سفر کے تعلق سے سفر المکان بل کیوں کہا کرتے تھے اس کا معنی ہے گھر خالی ہو گیا مطلب محرم کے بعد کے مہینے کے تعلق سے کہتے تھے سفر المکان گھر خالی ہو گیا یا وہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں سفر کو وہ سفر اس لئے کہتے تھے یہ صفر سے کہتے تھے جیسا صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور وہ خالی رہتا ہے لہٰذا صفر کے مہینے میں گھر ان کے ویسے خالی ہو جاتے تھے تو وہ صفر جو مہینے کے نام ہے وہ صفر سے آیا کہ گھر خالی ہو گئے یا تو انسانی جان سے خالی ہو گئے مر گئے یا تو گھر مالی اعتبار سے لوٹ کر لے گئے لوگوں نے تو خالی ہو گئے یا تو پھر جنگ جدال کے وجہ سے در کے وجہ سے لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے تو گھر خالی ہو گئے اور ان کے اندر یہ مشہور تھا اور وہ کہا کرتے ہیں بیت السفری ممتہ کہ گھر خالی ہو گئے مال سے گھر خالی ہو گیا سامان سے تو وہ محرم کے بعد کے مہینے وہ کہتے تھے کہ سفر یہ صفر سے آتا ہے مطلب گھر ہمارے خالی ہو جاتے اور یہ لسان العرب کے اندر اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں تو عربوں نے اس مہینے کو نام سفر کیوں رکھا اس لیے رکھا کہ وہ صفر سے گھر خالی ہو جاتے یا تو ختل کر دی جاتے مرد کبھی تو ان سے خالی ہو جاتے لوٹ لی جاتے گھر تو خالی ہو جاتے یا لوٹ کے ڈر سے گھر چھوڑ کر لوگ جنگلوں میں اور پہاڑوں پر چلے جاتے تو گھر خالی ہو جاتے تو لہٰذا اس کو سفر کہا جاتا تھا تو یہ مہینہ منوس نہیں تھا بلکہ ان کی کارستانیوں سے یہ مہینہ ہو گیا تھا اس طرح سے یاد رکی تو لہٰذا ایک بات پھر عربوں میں مشہور ہونا شروع ہو گئی سفر جو ہے مہنوس ہے سفر جو ہے نہوست والا ہے سفر جو ہے ختل و غردیری کا مہینہ ہے سفر جو ہے لوٹ مار کا مہینہ ہے اور یہ بات پھیل گئی حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا سفر اپنی ذات سے نہ مہنوس ہے نہ برائے بلکہ ان کے عامال ہیں جو وہ کرتے تھے تو اپنی عمل کی اصلاح عامال کی اصلاح تو نہیں کی سفر کو مہنوس دیکلئر کر دیا اور اللہ ہم پہ رحم کرے ان دور جہالت کے عربوں کے طریقے پہ آج ہم بھی ہیں ہم نے بھی کیا ڈیکلئر کیا سفر کے مہینے کو نہوست والا سفر کا مہینہ برا مہینہ ہے نا تو عربوں میں کیوں مہنوس تھا یہ مہینہ کیوں مانا جاتا تھا میں سمجھتا ہوں میں نے کافی تفصیلات جو ہے اس میں رکھ دی لہٰذا ان لوگوں نے جو ہے اس مہینے کو مہنوس ڈیکلئر کر دیا چونکہ اس میں ختل و غرد گریش روح ہو جاتی مرد مر جاتے جنگ اور جدال میں یا مجبوراں گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑتا یا لوٹ مار کے وجہ سے گھر خالی ہو جاتے لہٰذا کہا گھر سفر بے مکان مکمل طور سے خالی ہو گئے جیسا سفر لفظ خالی ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اپنے آپ میں اسی طرح گھر ہو جاتا ہے لہٰذا انہوں نے اس پورے مہینے کو جو ہے منہوس ڈیکلئے